اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر آپ کو قرض کی آدائیگی کے بارے میں ایک وظیفہ بتانے جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جو تنگ دستی کے عالم میں آ کر انہوں نے کسی سے قرض لیا یا کاروبار شروع کرنے کے لیے قرض اٹھایا یا کمپنی ہے کمپنی میں مجبوری پڑ گئی کوئی ایسا پروجیکٹ مل گیا کہ جو اچھا بہت میں بہت انکم تھی لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے پاس پیسے بہت کم تھے تو اس کو پورا کرنے کے لیے بینک سے یا کہیں سے بھی لون لیا قرض اٹھایا تو اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ وہ قرض اتارنے کا وقت آ چکا ہے لیکن جیب میں اور اپنے بینک اکاؤنٹس کے اندر وہ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم وہ اپنا قرض اتار سکیں بہت بڑے پریشانی ہے اور اپنی انسلٹ اپنی بیسی ہونے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے تو ایسے میں آپ پریشان نہ ہوں بلکہ آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں اس طرح کے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کا وہ قرض بروقت ادا ہو جائے گا اور آپ کو شرمندگی بھی نہیں اٹھانی پڑے گی بس اس کے لیے آپ نے یہ کرنے ہے کہ پہلے تو پانچ وقت نماز کی پابندی کرنے ہیں آپ نے اور اپنے قرض کے اترنے کے لیے دعا بھی کرنے ہیں آپ نے اور اس کے ساتھ آپ نے چھڑا سا عمل کرنا ہے تو جب تک قرض نہیں اترتا اس وقت آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے یعنی اس کی کوئی لیمٹری کوئی مدد نہیں ہے کہ سات دن کرنا ہے گیارہ دن کرنا ہے کیونکہ جس کے اوپر قرض ہوتا ہے پریشانی کا اوپر تا ہوتا ہے تو وہ ایسے اپنے قرض کو اتارنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تجارہ ہوتا ہے تو آپ پریشان نہ ہو اس کے لیے آپ یہ بسرسل عمل کریں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کا وہ قرض ختم ہو جائے گا وہ عمل یہ ہے قرآن کا اخری طرح اسم ہے السرط الانشراح یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لک صدرك وضرعنا عنک وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لک ذکرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبِّ یہ پوری صورت اس کو پڑھنا ہے آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے کہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے پانچ وقت نماز کے پابندی کرنی ہے تو جیسے آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو فرضوں کے بعد یا فجر اور اثر کے فرضوں کے بعد نماز نہیں ہوتی تو فرضوں کے بعد یا باقی نماز کے پوری نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ عمل کریں گے کہ اول آخر ایک ایک مرتبہ آپ روز پاک پڑھیں گے اور درمیان میں آپ جیسے وہ صورت الانشرا یعنی علم نشرا اس کو گیارہ گیارہ مرتبہ آپ پڑھیں گے یعنی ہر نماز کے بعد آپ جیسے وہ صورت الانشرا کو ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ بار پہلے کریں گے اور پھر دعا کریں یا اللہ میرے اوپر جو بھی کرتا ہے بہت بھاری ہے مجمع اس کے اتانے کی طاقت نہیں ہے یا اللہ تو اس کے غیب سے کوئی انداد کر دے تو انشاءاللہ بہت ہی جلدی آپ کا وہ کرزہ اترنا شروع ہو جائے گا اور آپ خود حران ہو جائیں گے کہ اللہ پاک نے اتنی برکت دے دی ہے کہ میرا وہ کرزہ بھی سارا اتر گیا اور میرے گھر میں بھی فراوانی ہو گئی ہے اور اس کے لیے آپ یہ کوشش بھی کیا کریں کہ کرزہ اترنے کے لیے چتنا ہو سکے آپ کوشش بھی کریے نہیں ہیں کہ جب پیسے ہو جائیں گے تب میں پیسہ واپس کروں گا ایسا نہیں اس کی کوشش کریں اور پھر یہ کوشش کریں کہ سود نہ اٹھائیں آپ سود پہ کرزہ نہ لیا ہو اگر سود پہ کرزہ لیا ہے تو اس کو بہت دل 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 کرنے کے کوشش کریں کیونکہ جتنا ہو سکے اپنے مال کو پاکیزہ کریں جتنا ہمارا مال زیادہ پاکیزہ ہوگا اتنا ہی ہمارے پر کرزہ نہیں ہوگا تو اس طرح آپ یہ اترانے زنہ شام کو اسٹیمنٹ لگا لیا کریں کہ میرے پاس اگر پانچ ہزار پیا ہے اور گھر کا خرچہ جہاں وہ دو ہزار پیا ہے بکے تین ہزار ہیں تو ایک ہزارے پندرہ سو رپیا سیڑ پے کرنے کریں کرزہ اتارنے کے لیے بکیہ اپنے گھر کا امجرسی پہ پڑھ سکتی ہے اس کے لیے جمع کرنے کریں تو اہستہ ایسا آپ یہ کام بھی شروع کریں اور اللہ پاک بھی آپ کے کاربار میں آپ کے کام میں اس قدر پرکتہ ڈال دے گا کہ آپ کا کرزہ بہت جلدی اترنا شروع ہو جائے گا بس مسلسل آپ نے پانچ وقت نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ جس قدر بھی اگر لکھوں یا کروڑوں میں بھی کرزہ ہوگا آپ کا تو وہ بھی اترنا شروع ہو جائے گا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ہر قسم کے کرزہ سے ازاد ہو جائیں گے اور ایک رپیہ بھی آپ کے اوپر کرزہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے کرزہوں سے نجات دے آمین اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی